سات مہینے پہلے کا پاکستان ایک پھلتا پھولتا ترکی کرتا وہ ملتا اور آج حالات یہ ہیں سعودی عرب نے پاکستان کے پانچ لوگوں کو فاسی پر لٹکا دیا ہے ہمیں فقر ہے اس پر سعودی عربیہ سے قبر سامنے آ رہی ہے پانچ پاکستانیوں کو فاسی کی سزا دیا بلکہ فاسی پر چڑھا دیا ہے اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ جقربانی دینی پڑے گی یہ وفا کیا ہوتی ہے دوستو پانچ پاکستانیوں کو پنگلہ دیش گارڈ کو مرڈر کرنے میں ایکزیکیوٹ کر دیا گیا ہے سعودی عربیہ کے اندر جدھر دیکھیں غیر مسلم متحد ہیں خون اگر بہتا ہے تو مسلمانوں کا بہتا ہے مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ہر چیز کے اندر آپ کیوں گساتے ہیں مذہب کو کیونکہ آپ اللو کے پتھے ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت سے اچھی جگہوں پہ بھی مقدس مقامات پہ بھی پاکستانیوں کے حرکتیں بہت زیادہ بری ہوتی ہیں اور نہیں تو کیا سعودی عرب کی سرکار اپنے دیش میں آئے پاکستانیوں سے بہت پریشان ہیں سنتے جائیے سعودیہ نے سب سے زیادہ ریپورٹ کے مطابق پتہ لگا ہے کہ پاکستانیوں کو ہی سولی پر چڑھایا ہے کہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ کہا جاتا ہے کہ دوزار تہیس میں سعودی عرب نے کوئی ایک ست ستر لوگوں کو ایکزیکیوٹ کیا ہے تو بجیہ آپ نے ایک آوات جرور سنی ہوگی جوتیہ بھگو بھگو کے مار رہا ہے آج کل سعودی عرب بھی ہے ان پاکستانیوں پہ جوتیہ بھگو بھگو کے مار رہا ہے پورا ملک بھوک ننگ جہالت باپ بچیاں بیچ رہے ہیں باپ اپنے بچے کوئے میں پھینک کے خودکشیاں کر رہے ہیں سنتے جائیے پورا ملک بھوک ننگ جہالت کرزوں کی دلدل میں دھسا ہے مجھے افسوس ہے آپ سعودیہ کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں لاکھوں کی دداو میں ہزاروں کی دداو میں خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں پاکستانی اپنے نمبر دن با دن ہر کنٹری میں کیوں لگواتے جا رہے ہیں سنتے جائیے تمہاری ناک سے کھون نہ نکال دیا اور تمہارے نا خلق میں ہارٹ ڈال کے پیٹ سے جہاد نہ نکال دیا تو نام بدل دینا ہم تو کہتے ہیں خودارہ ہمیں جو ہے نا یہ جو ایٹم پڑا ہوئے نا مارے پاس اس عوام کے اوپر چلائیں تو ختم کرتے اور سنیں پندرہ بی سال پہلے جو ہے نا ملک بھر بھی کچھ بہتر تھا سنتے جائیے اب تو چوٹ ڈاکوٹ لوگ پہلوں نے کمرانوں نے بکاری بنا دیا آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے ملک بھر بگیeing ملک بھر بھر بھی کچھ پاکستانی چاہل ملای ہے دنیا اس کے دھرد کو محسوس کیجئے گا آپ بڑا آندہ دائے گا پاکستان کے مجودہ حلا جو دیکھیں بہت نازک صورتحال ہے بیگر ملک ہے ہم نے ریورس گیر لگانا تھا پرم بیگرز تو چوزرز اور آج بھی ہم بیگرز ہیں خدا جانے ہم چوزرز کب بنیں گے کبھی نہیں شسنگی اپنا حکمران ہے بیک مانگ مانگ کے ہمارا امیج خراب کر دی ہے پانچ کی دکہ پانچ سو بندے بھی پانسی لگا دیں گے نا تو ہم کیا کر سکیں گے بھائی ان کا آپ سعودیہ کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں لاکھوں کی تداد میں ہزاروں کی تداد میں خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں اللہ توفہ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے سویگیز لانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لائٹس نہیں ہیں ابھی ادھر اندھیرے میں بیٹھیں ہیں اگر یہ آپ کی بیبی لائٹ نہ جل رہی ہو تو آپ مجھ سے انٹرویو کیا لیں گی کیا آپ نے روٹی ان کو دکھائیں گی وہ بھائی بڑے بورے حالات ہیں ہم خدارہ کہتے ہیں خدارہ اس ملک میں کوئی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق جیسا کوئی حکمران آئے اس ملک کا آکے کوئی سوچیں پاکستان میں الحمدللہ چار چار جو ہے نا وہ ہے اب وہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سونے کی چڑھیا ہے لیکن جو ہے اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے ہمارے پاکستانی جو ہے نا بڑے بولے باچ ہے پاکستانی بولے باچ ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا ہمیں ایک ساہی جو ہے وہ چارہ کھلانے کے لئے لے کے باچھا جو ہے نا باہر جا کے کرائمز کرتے ہیں بھائی سکیم کے چکر میں تو ہم باچھے ہیں نا سکیم کے جھوٹ میں فرار کے تو ہم باچھے ہیں ویسے بات کر رہے ہیں ہمارے عوام جو ہے حکمرانوں کے چکر میں آ کے لولی پوپ کھاتی ہے انہیں نہیں پتا ہمیں ایک جو ہے کسائی وہ ہمیں چارہ کے لئے لے کے جا رہا ہے یا ہمیں زیوہ کرنے کے لئے لے کے جا رہا ہے ہم تو بیڑ بکری ہیں بتائیں پاکستانیوں میں ہی کرائمز کے تعداد کیوں بڑھتی جاری ہے اسلامی ممالک ہمیں برداشت نہیں کر رہے ہیں اسلامی ممالک ہمیں برداشت نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ شرعہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے چوریوں کی سکیم کرنے کی مجھے اب یہ بتائیں آپ پاکستان میں رہتی ہیں آپ کسی جو بڑی ولے کے باہر جائیں سب سے زیادہ جرم ہو کر رہا ہوگا جو بڑی ولہ کیوں کر رہا ہوگا اپنے پیٹ کے لیے اپنے غربت کے لیے تو ظاہر سی بات ہے بھائی ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں ہمارے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے ہم کیا پریکٹیکل کر کے جائیں باہر ہمارے پاس کچھ وہ باہر جا کے ہم سعودیہ جائیں دبائی جائیں کسی بھی واتیور کمپنی کنٹریز میں جائیں ہماری ریسپیکٹ ہو ان کو پتا ہوگے بھائی کسی ترقیہ مالک سے آیا ہے جب پتا ہے بھائی بیگر ملک سے آیا ہے جب ہمارے کمرانوں کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے تو میری اور آپ کی عام بندے کی کیا ریسپیکٹ ہوگی بھائی بڑا مشکل ہے ہم تو کہتے ہیں خدارہ ہمیں جو ہے نا یہ جو ایٹم پڑا ہوئے نا ہمارے پاس اس حوام کے اوپر چلائیں تو ختم کرتے ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ انٹا کھا رہے ہیں انٹا کھا رہے ہیں چھوڑ دو ایک ہی دفعہ مرگا کھاؤ چرگا کھاؤ تو پاکستان کا جو ہے نا لے جو جو کچھ بھی رہ گیا ہے اور شرم کرو اپنے بنگلہ دیشیوں کو دیکھو جا کے بغیر تو دلوک میں کیا کہوں وہ آپ کو آپ بھی گوانستان کو دیکھو آپ انڈیا کو دیکھو انڈیا کہاں چلا گیا انڈیا جو ہے وہ نیڈنڈر موڈی کو سلوٹ نہیں ہے ادھر کی مائنورٹی کو سلوٹ ہے ادھر کی عوام کو سلوٹ ہے ادھر کی مجورٹی کو سلوٹ ہے کہ بھائی یک مشتہ ہو کے یونٹی کے ساتھ چلتے ہیں یہاں بیڑیاں دون اپنیاں سکیم نہیں کرتے پاکستان کا دوسرا تیسرا بندہ تو سکیمر ہے بھائی ہم سے جو ہے نا کئی ایسے ممالک ہیں جسے ہم نے جا کے سکیم سکھا دی ہے ہاں جی ہم نے ہم نے جا کے سکیم سکا دی ہے کیسے سکیم کرنی ہے کیسے؟ کن کو؟ جتنے بھی بنگالی ہوگے ہندو ہوگے سیکھ ہوگے سائی ہوگے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں نا ہم نے انہیں سکیم سکا دی ہے ہم چار سو بیس سکیمر ہمارا ہے چار سو بیس نمبر سکیس چار سو بیس آتا ہے ایک چار سو بیس ہوتا ہے فرادیا میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں ہم ڈاکو ہیں ہم ڈکیت ہیں ہم بہت بڑے جو ہے نا سکیمر ہے اگر کسی بھائی کو سکیم کرنا ہے کسی سے کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی سکیم نہیں ہو رہا ہمیں لے ہمیں اب لاکھر پیانا دے ہمیں اب بیس داربیاں بھی دیتے تو ہم بھائی اب جو ہے سبت کریں گے یہ پاکستانی باہر جا کر کریں ان کو کیسے روکا جائے یہ ملک کی پاکستان کی سالمیت پہ بات آ رہی ہے ایمیج پہ بات بات آ رہی ہے پاکستان کی ستر سال میں عزت کیا مجھے بتاتے بھی رہا کیا ریسپیکٹ ہے ہمارا جو ہے نا پندرہ بیس سال پہلے جو ہے نا ملک بھی کچھ بہتر تھا اب تو چوڑ ڈاکھوڈ لوٹیروں نے حکمرانوں نے بکاری بنا دیا ہماری یود کو بکاری بنا دیا ہے اس بات کیونکہ چونسٹھ مٹھوں کی سلامی بنتی ہے پاکستانی حالات ایک تو آپ کو بتا ہے انفلیشن ریٹ وغیرہ دوسرا پاکستانیوں کی اپنی حرکتیں کچھ ایسی ہیں کہ باہر جا کے اپنی ایمیج بیڑا گھرک کر دیتے ہیں کہ دوسرا ممالک پاکستانیوں کو اپنے ملک میں انٹر کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے تو ہم لوگ اگر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے ایڈوکیشنل حالات بھی بہت اچھی ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جن کو موقع نہیں دیا جاتا یہ کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کوئی ورک ویزا پہ جائے ایڈوکیشن ویزا پہ جائے وہاں جا کر غلط ایکٹیویٹس میں کیوں ملاویس ہو جاتے ہیں یہ یوکے نے ہمارے سٹوڈنٹس کو ڈپورٹ کیا تھا وہاں پر بچیوں کے ساتھ ہرائسمنٹ کر رہے تھے کیا وجہ ان کو کیوں اتنا شعور نہیں ہے کہ کیسے باہر جا کر کیونکہ یہاں پہ ان کو فیسلیٹیز نہیں مل رہی ہے جب وہاں پہ مل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نا اپنی اوقات بول جاتا ہے انسان پہ یہ وہی بات ہے کہ جب یہاں پہ فیسلیٹیز نہیں مل رہی ہے تو ایک اچھے سے اچھا سٹوڈنٹ بھی یہاں پہ چھوڑی کرنے پہ مجبور ہے تو جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لالش تو پھر بری بلا ہے کم آ رہا ہے کم آ رہا ہے زیادہ آ رہا ہے زیادہ بھی ان کو پھر کم لگ رہا ہوتا ہے پھر وہ اپنی حرکتیں ایسی کرتے ہی ہیں تو اپنی امیج اس لئے ہماری خراب ہو رہی ہے چاہے پھر وہ دوسرے ممالک ہوں چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت سے اچھی جگہوں پہ بھی مقدس مقامات پہ بھی پاکستانیوں کے حرکتیں بہت زیادہ بری ہوتی ہیں